جو پسند کر لیا اور بہت جیل دن کی شادی ہونے والی ہے تو یہ ایک ازاد قسم کے لوگ ہیں جیسا کہ یہاں پہ کوٹ میچ کرنے کے لیے لڑکیاں آٹھ ہزار اسلام علیکم دوستو کیا آل چینل امیر کرتا ہوں سب احرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوش عدیج میر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے اٹلی شادی کے اوپر اگر آپ بھی اٹلی میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکم پر کلک کریں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بہت زیادہ ملنے والی آگے بھی اور ملتی بھی رہیں گی ہمیشہ ہر ویکنڈ میں ہماری ویڈیو آتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہر ویکنڈ میں ہم ایک نئے ویڈیو ضرور ڈالیں ہمارے ساتھ ہاں عمران ہمارے بھائی ہیں انہوں نے لڑکی اٹلین جو پسند کر لیا اور بہت جیل دن کی شادی ہونے والی ہے کنٹرول اچھا تو جناب اگر آپ بھی اٹلی کے اندر شادی کرنا چاہتے ہیں آپ انڈیا سے ہیں بنگلدیس سے ہیں پاکستان سے ہیں یا نیپال سے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اٹلی کے اندر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی اٹلین لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو لڑکی پسند کر لے آپ کی شادی ہو جائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی ہو جائے چلیں آج اس پر ڈسکس کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں تین سالوں کے اندر کیا ایسا دیکھا ہے کیا یہاں کا کلچر ہے کیا یہاں کا قانون ہے مسلم کے لیے کیا قانون ہے اور نون مسلم کے لیے کیا قانون ہے اور لڑکیاں یہاں کیا سوچ رکھتی ہیں لڑکوں کے حوالے سے تو بات یہ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مسلم کے حوالے سے مسلم کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ تحقیق کی جو یہاں کے اولڈ لوگ ہیں جیسے کہ ہماری ٹیچرز تھی ان کی ستر سال سے اب آو ایج تھی ان کی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو مسلم ہیں اٹلی کے اندر مسلم جو جیسے کہ ہم میگنٹس یا کوئی بھی لوگ اپراؤڈ سے انہدر کنٹری سے آتے ہیں یہاں پہ مسلم اٹلی کے اندر دیکھیں اس میں سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ اگر تو وہ اپنے کلچر کو فالو کرتا ہے تو بہت مشکل ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ایجسٹ ہو سکے مطلب اٹالیاں کے ساتھ اٹالیاں لڑکی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایجسٹ کر سکیں کیونکہ اگر ہم نے اپنے کلچر کو اپنے دین کو لے کے چلنا ہے اسلام کو لے کے چلنا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا فرنٹ والے بندے کے لیے کہ وہ ہمارے سے چل سکے کیونکہ ان کا قانون ہے اوپن محول ہے اوپن ایس ہے گھومنا ملنا شرابیں پینا انجوائے کرنا چل کرنا انہدر انہدر لوگوں کے ساتھ ملنا یہ ان کی ایک کلچر کے اندر یہ چیز آتی ہے جو کہ یہاں سے یہاں پر ہر ایک کو سکھائی جاتی ہے کہ ہمارا کلچر ہے ازادی تو یہ ایک ازاد قسم کے لوگ ہیں یہ ایک جنرل نالج بات ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی کنٹری میں جا کے شادی کر لیتے ہیں یہ ایک جنرل نالج ہے تو اگر نان مسلم کی بات کریں جیسے انڈینز ہیں یا نیپالی ہیں یا کوئی اور بھی نان مسلم ہیں وہ اگر یہاں پہ آتا ہے تو یہاں آ کے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اوپن ہونا پڑتا ہے زیادہ تر آپ جتنا اوپن ہوں گے مطلب گل مل جائیں گے ان کے اندر تب ہی کچھ ہو سکتا ہے آپ کی فرینشپ ہوگی آپ کی دوستی ہوگی اٹھنا بیٹھنا ہوگا پارٹیز میں آپ جا رہے ہو کلبوں میں آپ جا رہے ہو ان کے ساتھ سگرٹ پی رہے ہو شراب پی رہے ہو بیرہ پی رہے ہو اس طرح کی چیز ان کے ساتھ اگر آپ انجوائے کرو گے تو ہی شاہد کسی ٹائم پہ جا کے آپ کی ان کے ساتھ سیٹنگ ہو سکے اور شاہد یہ فیصلہ کہیں پہ ہو جائے کہ شادی ہو ہو سکتی ہے یہ ہے نور مسلم کے لیے تو ابھی بات کرتا ہوں میں اس حوالے سے کہ اگر جیسے کہ ہم مسلم ہیں اور ہم چاہتے ہیں اٹالین کے ساتھ یا کسی بھی گھوڑی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی لڑکی جو آپ کو پسند کر لے آپ کو چاہتی ہو اور وہ یہ ہوگے وہ کہ ہاں جیسے آپ کو ہوگے میں کرنے کو تیار ہوں سب سے وقت ہم اس کو اسلام میں لے کر آئیں گے اسلام میں داخل کریں گے مسجد میں نکاح ہوگا مسجد میں نکاح ہونے کے بعد اب سب سے پہلے نکاح کرنے کے بعد پھر ایک ان کا کمونہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے اس ادارے کے اندر پھر اس شادی کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے ریجسٹر کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاکستان سے اپنے پیرنٹس کی پرمیشن لے کے آنے ہوتی ہے کہ ہاں ہمارے پیرنٹس ہمیں پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ شادی کر لیں اور یہ بھی چیز سیٹیفکیٹ منگوانا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے پاکستان کے اندر اور پھر یہ بھی سیٹیفکیٹ منگوانا ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں کوئی شادی نہیں کی ہوئی یہ تمام چیزیں جب آپ منگوالتیں یہاں پہ اٹیسٹ کروا کے تو پھر یہاں پہ وہ کمونے کے اندر اور پولیس ٹیشن کے اندر یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ایک ڈیٹ دی جاتی ہے جس پہ دونوں پہنچتے ہیں لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی دونوں پہنچتے ہیں وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی جاتی ہے رنگ پہنائی جاتی ہے جو کہ ان کے قانون کے مطابق یہاں پہ شادی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ایس اون ایس پیپروں والا پ اور وہ پروسس کمپلیٹ ہوتے ہوئے پانچ ماہ چھ ماہ سال بھی لگ سکتا ہے یہ طریقہ ہے شادی کرنے کا چاہے مسلم ہے یا نون مسلم ہے یہ طریقہ دونوں کے لئے ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر نون مسلم ہے تو وہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ اگر چاہتا ہے اسے شادی کرنا تو کتنے پرسن چانس ہیں یہاں پہ اس کے لئے شادی کرنے کے نون مسلم کے لئے جو لوگ یہاں پہ کسی بھی کنٹری سے آتے ہیں اگر تو کافی موڈرن ہے اوپن ایس ہے اور اچھا کماتا بھی ہے اچھا کھاتا بھی ہے تو اس کے ہنڈر میں سے نائنٹی پرسن چانس ہیں شادی کرنے کے لئے اور اگر ہم مسلم کی بات کریں سو میں سے ون پرسن چانس ہے کسی کا مسلم کنٹریز میں سے جو کہ اپنے کلچر کو فالو کرتے ہوں ان کا ایک پرسن چانس ہے یہاں اٹالین کے ساتھ شادی کرنے کے لئے یہ حقیقت ہے کیونکہ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں بتا رہا یہ ہمیں ہمارے تیچرز نے ہمارے سینئرز نے بتایا اور یہ حقیقت یہاں پہ سب کے ساتھ ا ہے کہ جن کی بنی ہو جو ساتھ لے کے چلتے ہوں اور آخر تک جائیں زنگی کے آخری محلے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو لیکن بہت کم بہت کم ہے زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے اپنا کام وغیرہ دیکھتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور بس اسی کے حوالے سے وہ آگے بڑھتے ہیں زیادہ فوکس نہیں کرتے کیونکہ پتا ہے وہ کلچر کی وجہ سے آپس میں میچنگ نہیں ہو سکتی تو اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو میں آپ کو بتا دوں وہ بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی کوٹ میریج کرنا چاہتا ہے کوٹ میریج کرنے کا بھی طریقہ بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ ہے بہت ہی اہم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں آ کر کوٹ میریج کرنا چاہتا ہے یا اگر آپ اپنی کنٹری میں بھی ہیں اگر آپ اپنی کنٹری میں ہیں تو آپ یہاں آ کر کوٹ میریج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کا ریفرن ہونا یہاں بہت ضروری ہے ایک آپ کا ریفرنس ہو آپ کا کوئی دوست یہاں پہ ہو جو آپ کو جس کو جو گارنٹی دے کہ ہاں میں آپ کی فلان فلان لڑکی سے کوٹ میرج کروا سکتا ہوں جیسا کہ یہاں پہ کوٹ میرج کرنے کے لیے لڑکیاں آٹھ ہزار نو ہزار یورو بھی دس ہزار یورو تک بھی لیتی ہیں جو شادی کرواتی ہیں لیکن یہ ایک یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اتنی اوپنیس نہیں ہے نہ کسی کو آویلیبل ہے ہر کسی کوٹ میرج کرنا نہ کوئی یہ کرتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو کہ کوئی مجبور ہو تو وہ کوٹ میرج کرتے ہیں یہاں پہ نو دس ہزار یورو دے کے جو کہ آماؤنٹ کے اندر اگر بات کریں پاکستانی بیس لاکھ روپے بنتے ہیں یا انڈین کی بات کریں دس لاکھ روپے بنتا ہے تو اس طرح سے یہ اماؤنٹ ہوتی ہے تو وہ کوٹ میرج بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے لیکن بہت کم ایسا دیکھنے کو ملے اتنا زیادہ اوپنیس نہیں ہے یہ چیز کوٹ میرج کا طریقہ یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے لیے آپ کا ریفرنس ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آپ کا اپنا کاروبار ہے آپ نے یہاں پہ اپنا کاروبار سٹارٹ کیا ہوا ہے آپ کا اپنا ایک بزنس ہے آپ کے پاس گاری ہے گھر ہے سب کچھ ہے تب بھی آپ کو یہاں پہ اٹالین لڑکی ایزلی مل جاتی ہے شادی کرنے کے لیے اور ہاں ایک بات سب سے اہم جو لاسٹ پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ شادی کرتے ہیں اور آپ کے پاس کاروبار ہے بزنس ہے گاڑیاں ہے بینک بلنس ہے یہاں پہ جتنا کچھ بھی آپ کو جیسے ہی آپ یہاں پہ شادی کریں گے تو آپ کا شادی کرتے ہی اگر وہ گریب ہے doesn't matter وہ گریب ہے کہ امیر ہے شادی کرنے کے بعد جتنا بھی حصہ جتنا بھی پیسہ دولت آپ کے پاس ہے اس کا آدھا اس کے رائٹ میں چلا جائے گا یہ یورپ کا قانون ہے سو اس وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ شادیاں نہیں بھی کرتے یہ کلچر ہے یہ بہت زیادہ یہ یہاں پہ improved ہو چکا ہے بہت کم ہے جو فیملی بیس کرنے یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں لیکن یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں that's why کہ یہاں پہ شادیاں نہیں کرتے they don't interest in marriage that's why the reason is that after that they will give half on property like another things یہ ایک main reason ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں کرتے سو ہم ایشینز یہ چیز سوچتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا میں بیٹھ کے نیپال بنگلدش میں بیٹھ کے یہ چیز سوچ رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گوڑی ملجے کوئی گوڑی آئے ایشیا میں آئے اور ہمیں گوڑی ساتھ لے جے اور ہمارے ساتھ شادی کر رہے ہمارا بینک بیلنسگر سب کچھ بنا دے یہ صرف ہمارے ذہن کے ایک تصور ہوتے ہیں ایک خیالت ہوتے ہیں جو ہم بھی اپنے ملک میں اپنی country میں بیٹھ کے سوچتے تھے لیکن حقیقت میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیئے یہی ہوڑا ہے یہ سب کچھ ہوڑا امیل کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسندہ یہ ہوگی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ